پنور منکرو جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے آپ کو بتا دیں کہ بیہار کے پورو اکمکہ منتری تجسوی پرسادی آدب وہ اب وشوا سیاترہ پر نکلیں گے آپ کو بتا دیں کہ تجسوی پرسادی آدب اب تمام اپنی کاموں کو گنواتے ہوئے پورے بیہار میں گھومیں گے اور آپ کو بتا دیں کہ بیہار میں جو ہے وہ اب ریلیوں کا سلسلہ تجسوی پرسادی آدب لگانے والے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کل تجسوی پرسادی آدب نے کیمور میں صاف طور پر اعلان کیا تھا کہ اب ہم جنتہ کے بیچ میں جائیں گے کیونکہ جنتہ ہی مالک ہے ہم نے جو کیا ہے وہ پچھلی جو سرکار رہی ہے یعنی کی نتیش کمار جو کی اٹھارہ سالوں سے بیہار کے مکہ منتری ہیں انہوں نے کیا کیا کچھ کیا ہم لوگوں نے سترہ مہینوں میں جو کام کیا اور جو کام کروایا نتیش کمار سے وہ انہوں نے سترہ سالوں میں بھی نہیں کیا ہے یعنی کی صاف طور پر تجسوی پرسادی آدم نے اپنے کاموں کو لے کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب جنتہ کے بیچ میں وہ بیہار کے تمام زلوں میں گھومیں گے اور ریلیا کریں گے آپ کو بتا دیں کہ لوگ سبا چناؤں کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے یہ تمام جو ہے تیاریاں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ بیہار میں سرکار پلٹنے کے بعد سے جو اپوزیشن ہے اب وہ اپنے کاموں کا حوالہ دیتے ہوئے لوگوں کے بیچ میں جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو کام کیے ہیں وہ موجودہ سرکار جو ہے یعنی کہ انڈی اے کی سرکار اس نے سترہ سالوں میں بھی نہیں کیے ہیں انہی تمام باتوں کو خارج کرتے ہوئے انڈی اے نے بھی بیان دیا تھا کہ جو ہم لوگوں نے کام کیا ہے اسی کا جو ہے تمغہ لینا چاہ رہے ہیں تجسوی پر سادیادب آپ کو بتا دے کہ انڈی اے نے صاف طور پر تجسوی پر سادیادب کے تمام بیانوں کو خارج کرتے ہوئے کہا تھا کہ بہالیاں ہو یا نوکریاں ہو ہم لوگوں نے نکالا تب نہ تجسوی پر سادیادب نے ان کو لوگوں میں باتا آپ کو بتا دے کہ جو سترہ مہینے کام ہوئے ہیں اس کو رجی ڈی اور تجسوی پر سادیادب کہیں نہ کہیں اشتہار کر کے آپ نے آپ کو ان تمام کاموں کو ووٹ میں کنورٹ کرنا چاہتی ہے آپ کو بتا دے کہ لوگ سبح میں پچھلی بار راجت کو ایک بھی سیٹ نہیں آئے تھے لیکن اس بار اپنے کاموں کا حوالہ دیتے ہوئے راجت جو ہے وہ کافی ایگریسیف موڈ میں ہے کافی جذباتی ہے اور تمام جگہ آپ نے دیکھا ہے کہ کل تجسوی پر سادیادب راہل گاندی کی نیا یاطرہ میں شرکت کیے تھے اور انہوں نے اسٹیج پر سے اپنے کاموں کا حوالہ دیا اور کانگریس بھی جاتی ہے جنگنہ کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تمغہ لینا چاہتی ہے اور بیہار میں جو جاتی ہے جنگنہ ہوا ہے راہل گاندی کے بیان بھی استحصاب ظاہر ہوتے ہیں راہل گاندی نے بھی کہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمور میں بھی اور راہل گاندی نے اورنگاباد میں بھی اس چیز پر ذکر کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ہی نتیش کمار سے کہہ کر ہمارے جو سیوگی دل تھے بات چیت کر کے جاتی ہے جنگنہ اور آرکشن کا معاملہ بیہار میں جو ہے وہ عمل میں لائیا آپ کو بتا دیں کہ نتیش کمار کو گھیرتے ہوئے تجسوی پر سادیادب اور راہل گاندی نے دونوں نے صاف طور پہ کہا کہ جو کام بیہار میں نظر آ رہے ہیں وہ ہماری ہی دین ہے ہمارا ہی مقصد اور مہم تھی نتیش کمار تو تھکے ہوئے مکھ منتری تھے ان سے کچھ ہوتا کہا تھا بچھلے سترہ سالوں سے انڈی اے کی سرکار اور کہیں نہ کہیں نتیش کمار بیہار کی سیاست اور حکومت پہ قابض ہیں پر نتیش کمار نے کیوں نہیں ان سب چیزوں کو توجہ دی اور ان سب کاموں کو کبھی کیا آپ کو بتا دیں کہ گڑ بندن جو ہے اپنے کاموں کو لے کر کے اب ریالیوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر چکی ہے تجسوی پر سادیادب نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ بیہار کے تمام زلوں میں وہ جائیں گے اور جا کر کے اپنے کاموں کا حوالہ دیتے ہوئے تمام جو کام تجسوی پر سادیادب اور گڑ بندن نے کیے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے اور اسے کہیں نہ کہیں آنے والے لوگ سب چناؤں میں ووٹوں میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ جو کام انہوں نے کیے ہیں انہوں نے صاف طور پر یہی کہا ہے کہ ہم لوگ تو روزگار کے لیے آئے تھے کیونکہ یہ ہماری مہم تھی اور ہمارے منیفیسٹوں میں تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا یہ جو ریالیاں تجسوی پر سادیادب آر جی ڈی اور گڑ بندن کے لوگ کریں گے کتنا ان ریالیوں سے فائدہ ہوتا ہے کیا ان ڈی اے کو اس سے نقصان ہوگا کیونکہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ نتیش کمار جو پار بار پالا بدلتے ہیں اس سے نتیش کمار اپنے ووٹ کو جو ہے وہ خراب کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں نتیش کمار کا ساتھ آنا بی جے پی کے لیے ایک ایڈوانٹیج تو ہے لیکن نتیش کمار کا بار بار پالا بدلنا ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے کیونکہ عوام جو ہے وہ ان سے ناراض ہو جاتی ہے ان تمام حوالوں کو لیتے ہوئے ان تمام تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے آمام کہیں نہ کہیں نتیش کمار سے بھی ناراض ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے چناؤں میں اور تمام ریلیاں اور جو تمام قواعد اب شروع ہوں گے لوگ سبا کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کا کتنا فائدہ تمام پارٹیوں کو جاتا ہے ایسی طرح اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہے بھارت لائیو شکریہ دبا دیلا سے کل سٹیک اور مارک خبر روہ مفت میں مل جائے اگر روہ پترکارتہ کے ہمینی کے نیا پریوگ میں سہیوک کل چاہتا نہیں تو جوائن بٹن دبا دی پیٹیم نمبر نوٹکلی 9386816700 ڈھنڈے بار